ایک ویسے سنہ صاحبہ ایک دلچسپ لفظ ہے تکیہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے نا وہ تکیہ کے بغیر سیاست نہیں کرتے ہیں وہ تکیہ نہیں جس کے اوپر وہ سوتے ہیں وہ تکیہ یعنی ریلائنس کے بغیر تو اس مرطان انہوں نے بہت تکیہ کیا عدلیہ کی اوپر تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ عدلیہ کس طریقے سے انتخابات ہر حال میں کروائے گی عدلیہ کس طریقے سے ان کو زمانتیں بھی دے گی عدلیہ کس طریقے سے قومی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھی تحق کرے گی تو یہ تکیہ ان کو لے ڈوبا آپ کا کیا خیال جی تکیہ نہیں ہے تکیہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ ایک ہی ادارہ ہے میں یہی کہنا جاؤں گی ایک تو اور بات اگر آئٹ کرلوں اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ دوزووڈونٹ رسپیکٹ تا لیونگ اور آج ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اب شہدہ ہوں یا زندہ انسان ہوں وہ ان کے کسی کام کے نہیں رہتے اگر وہ کسی کی برائی اور کسی کی قضلیل کرنے آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ کون زندہ ہے اور کون نہیں ہے یہاں پر آ کے یہ بات میں آپ کو بڑی کلیرلی بتا دوں سالت صاحب آپ کو بھی یہ ایک ادارہ نہیں ہے ادارے میں آپ کو بھی پتا ہے آزم سواتی کو فون کرنے کا مطلب کیا تھا کس کو فون کرنا تھا آپ کو بھی پتا ہے جب کوئی اور لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کون ہوتا ہے اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ کور کمانڈر لاہور کا کیا ریاکشن تھا آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے اپنی انکوائریاں چل رہی ہیں اندر تو یہ ایک ادارہ نہیں ہے یہ فورن ایجنسیز بھی ایم شور انوالڈ ہیں اور عمران خان صاحب کو یہی بات کرتی رہی ہے اور ہیز گٹن انٹو تھک بہت زیادہ مطلب اب بہت کمپلیکیٹ ہو گیا ہیں چیزیں کیونکہ عدلیہ کیونکہ وہ کہتا تھا ہے میں منٹلی پرپیرڈ ہو گیا ہوں جیل جانے کے لیے تو اس وقت لیگلی پرپیرڈ تھے پھر اب وہ لیگلی پرپیرڈ ہے تو وہ منٹلی پرپیرڈ نہیں ہے اب وہ لیگل میٹرز اتنے اوپنلی کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ اب وہ بھی پویشنی بل ہو گئے ہیں اب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو اب یہ بار بار ایک کنسپیرسی تیوری بنائی جاتی ہے کہ یہ نہیں بیٹھنے دینا چاہتے ان کو ساتھ اور یہ نہیں کرنا چاہتے عمران خان صاحب ایک تشدد پسند سیاستدان ہے ان کا یہ رویہ ہے انہوں نے یہی کیا جب وہ پاور میں تھے پکڑ دھکڑ مار پیٹ بند کر اس کوٹھا تو اس کوٹھوا تو یہ کیسے بولا تو یہ کیسے بولی تو یہ مزاج جو ہے وہ زیادہ دیر سیاست پر چل نہیں سکتا تو سیاسی پارٹی کو آپ کالا دم بنانا چاہیں نہ بنانا چاہیں لیکن اس کی آپ جو doing ہے it has taken above 22 decades سے یہ کام ہو رہا تھا اب unraveling تو شروع ہوئی ہے سر ابھی تو آ گیا کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا اور مجھے صرف یہ ایک ایک اگر کوئی مجھے ایک certificate دے دے یا کوئی مجھے ایک معاہدے پر بات ہو جائے کوئی حکومت بیٹھ کے معاہدہ کر لیں کہ اس کے بعد فوج یہ کہہ دے گی کہ اب ہم یہ کفالت کرنا اور لوگوں کو گود لینا بند کر دیں گے اب عمران خان بوزہ last project in پاکستان اب ہم نہیں آئیں گے کیا یہ بات ہم بھٹو صاحب کی فازی کے بعد کہہ سکتے تھے کیا یہی بات ہم ان سے امید کر سکتے تھے جب انہوں نے پہلی دفعہ hijacking case میں نواز شریف کو ان کیا پھر جلاوط ان کیا کیا یہ معلوم تھا کہ پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے کیا یہ باز آئیں گے کیا یہ ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ہاں اب ہم نے گود کسی کو نہیں لینا اب کفالت پروگرام ختم ہو گیا ہے اب کوئی اپنے اپنے بڑ پہ آئے تو یہ اگر تھوڑی سی یہ ہمیں تیہ کر دیں تو پھر معاملہ کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں یہ کفالت والا قطعہ آپ نے اچھا استعمال کیا ہے کیونکہ کفالت والے جو ہوتے ہیں آخر میں زلالت ان کے مقدر میں ہوتی ہے اگر آپ کفالتی سیاست کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہوتا رہ گا تو ذرا واپس آپ کی طرف آتی ہیں اب آپ نے بھی ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پر تمام شورش کی جڑ ہے آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے مکمل طور پر نکال دینا چاہیے کیونکہ آپ کی پارٹی نے واضح سٹینڈ لیا ہے فساد، دنگا، تباہی، اٹیکس، ویجنگ وار اگنس ایسٹیٹ عمران is responsible یہ آپ کی سٹینڈ پولیسی ہے طلد صاحب ہمارے سٹینڈ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں آپ حکومت میں نہیں میں عرض کرتا ہوں عمران خان صاحب اس تمام تر دنگا فساد جو بلوائی پان ہوا جو حملے ہوئے کیا اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں میں نے یہ کہا کہ ہمارے سٹینڈ لینے سے یہ ثابت نہیں ہوگا یہ ثابت ہوگا یہ ثابت ہوگا میں بس کلیر کر دیتا ہوں اسے ایک جملے میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو لوگ آج ان کے گھر سے برامد ہوئے ہیں زمان پاک سے وہ لوگ بتائیں گے کہ ان کو ڈیریکشنز کس نے دیتی ہو گئے گو زمان پاک جو لوگ نے کنفیشنز کی ہیں اب برامد نہیں ہوئے پہلے داستہ انہوں نے ٹھیک ہوتے ہیں بعد برامد ہونے سے نہ پتا کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں میرے علم میں ہے شاید غلط ہوگا لیکن بارال میرے علم میں ہے مجھے علم ہوا کہ شاید کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں لیکن بارال کوئی ہزاروں کے حساب سے لوگ پکڑے گئے ہیں مزید بھی پکڑے جائیں گے وہ تمام لوگ جو پکڑے جائیں وہ بتائیں گے اگر اس میں عمران خان صاحب رہراز زمدار ہوئے تو وہ لیکن آپ کیا سمجھیں عمران خان کو سیاست سے نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے اس کو بروازہ سٹینڈ کیونکہ جب عمران خان طاقت میں تھے نا تو وہ بڑے واضح انداز سے کہتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے زرداری صاحب کا کوئی رول نہیں ہے مریم نواز کا کوئی رول نہیں ہے ان سب کو منہا کر دیں آپ پاکستان تریکی انصاف کے کسی ایسے سیاستدان سے پوچھیں جو لانگ ٹرم پولٹکس پر یقین رکھتا ہو کہ کیا عمران خان صاحب کی سیاست میرے سامنے تو نون لگتا سیاستدان بیٹھے ہیں بہتے کوئی پوچھ رہو نہیں دا سکتا ہے آپ کو کہیں گے کہ یہ سیاست نہیں چلے گی امران خان صاحب کی سیاست شورٹ ٹرم سیاست ہے فتنہ افساد کی سیاست ہے یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی سیاست نہیں چل سکتی یا امران خان نہیں چل سکتے فرنیمنٹلی ڈیفرنٹ ٹنگ امران خان کی میں بات کر رہا ہوں ان کی سٹریٹیجیز امران خان کو سیاست بدر کر دی رہا تھے یہ پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا کاشف اس طرف جا رہا ہے کوشش تو یہی ہے میں نے کہا یہ باقیات کے بعد یہ بیانات نون لیگ دے رہی ہوتی کہ سیاست سے باہر نکال دینا چاہیے میں کہتا کہ ایک اورگینک چیز ہے پہلے یہ سوچتے تھے پولٹکس لڑنا ہے ہم نے اس کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یہ بیانات بہت پرانے ہیں یہ فتنہ افساد ہے پچاس ہزار بیان آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو یہ تو پہلے سے ان کی پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو سیاست سے باہر نکالنا چاہیے سو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سیاست سے باہر نکالنا چاہیے اب ہونا کیا دیکھیں یہ پاکستان کے اندر اگر پولٹکس کرنی ہے اس کے رولز اور گیم بھی کسی نے ڈیسائیڈ کرنی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وقتی مفاد کے لیے without going into details وقتی مفاد کے لیے ہر چیز allowed ہے اس کے لیے دھرنے بھی allowed ہیں اس کے لیے باہرانہ بھی allowed ہے کہ دھرنے یعنی جب فوج اور آئے سائے چاہے تو پھر آپ دوزار پولٹکس کرنے سر آلکار میرا نام دھرنے کی محالفت بھی آیا تھا نا پیسے لینے والوں میں جو تو اسی مرمیہ صاحب کو جا کے کیا سی کہ زندگی پہلی باری الزام لگیا تو اس سے بڑی جو ہے کیا کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حکومت بنے اور سال بعد کوئی آ جائے دھرنہ لے کر کہ پا جی استیفہ دور گھر جا اور نیا کام کرو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس ملک میں وقتی گینز کے لیے کروائی بھی جاتی رہی ہیں اور لوگ اپنا کندہ استعمال کرتے ہیں ایک رول آف دا گیم یہ ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے رول آف دا گیم ہم تاہک دیکھیں وقت آ گیا ہے پاپلر لیڈرشپ کو یہ تو آپ اور ہم سارے اگری کریں گے اس پاپلر لیڈر جو ہوا غلط ہوا یہ بھی ہم سارے اگری کرتے ہیں میں ایسے اگری نہیں کرتا آپ نے مجھے بیچ میں خامخواہ کنسنسل جو ڈال لیا مسئلہ یہ ہے سر دیکھیں مقبولیت کا میار کیا ہے زمنی الیکشن دو الیکشن جیتے ہیں نا اس نے جو زمنی الیکشن چھوٹے لیول پر مہتے ہیں کراچی کے بلدیاتی کو آپ کراچی ہارگر نا بھر دو الیکشن جیتے ہیں کپی کے بلدیاتی کے دو فرسٹ فیز دیکھیں فرسٹ فیز ہوا تھا عمران خان حکومت گرانے سے پہلے سیکنڈ فیز انہوں نے جیتی زمنی الیکشن پنجاب کے جو ہوئے جس میں ساروں کو بریفنگز دی جاری نہیں پندرہ سولہ سیٹے نون جیتے گی وہ جیتے گی گیارہ سیٹے ہینٹک وہ بھی جیتے سوٹ لیٹس نوٹ گو انٹو ڈیٹیلز لیٹ می سی کہ ہی ایس اپاپنڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع آپ اس موقع کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ایک دعا کہ اگر ایک بندے کو پھر نکال لیں ہو سکتا وہ نکل جائے ہو سکتا تمہارا پانچ سال بعد پولیٹکس میں واپس آجیں جو بھی ہوگا وہ ہوگا دوسرا یہ رولز دی گیم تیک کریں ہاوڈو بی وانٹو پلی دس بریک میں جاتے ہیں بریک کے بعد کون کس کا ٹول ہے کمال یہ ہے اس فیز کے اندر ویسے کہ جو ٹولز تھے اور جو ٹول بنانے والے تھے وہ تبدیل ہو گیا امران خان نے اسٹابلشمنٹ کو ٹول کے طور پر بہت اچھے طریقے سے استعمال کی سپیس کاشف آپ کو امران خان کے لئے اسفت کیا نظرہ تھی یہ جانتے ہوئے کہ جو فوجی ادارے ہوتے ہیں ہم کی خاص سوچ ہوتی ہے اور ایک مرتبہ ان کا فریم ورک تیہ ہو جائے تو اس کو پھر وہ لچک نہیں دکھاتے یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آج کی تقریبی جیسے امران خان صاحب نے کی اس کے بعد کوئی سپیس کوئی اویلیبل آپ کو نظر ہے کوئی ونڈو آف اپیچنیٹی کچھ تھوڑا سا مینور کرنے کے لئے گنجائش دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے نظر آ رہا تھا نا جس سے امران خان صاحب کی سپیس تو نہیں تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا تھا پچھلے چھے منہ سال میں جو ہوا اس لئے مجھے اب مزید کم ہوتی نظر آ رہی دیکھیں اب یہ چنگل میں ہے اگر یہ چاہ بھی رہا تھا دیکھیں یہ تو بات مریم بی بی نے اور باقیوں نے تو کافی عرصے کہنے شروع کر دی اس کو سیاست سے باہر نکالنا پڑے گا اس کو ختم کرو اس کو باندھ کریں ہر لیڈر سے آپ سنیں یہ مسلم ڈیمون کا وہ یہ کہہ رہا ہے زیادہ اتیاد کرنے چاہیے تھی امران خان صاحب کو کہ وہ موقع نہ دے کسی کے ہاتھ میں انہوں نے وہ موقع پکڑا دیا ہے یہ جو نو مائی کے واقعات ہے کہ جس کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں نا یہ باتیں مجھے میری عمر گزر گئی باتیں سنیں آپ نے جس کو بھی ایک لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹی جب بن جاتی ہے نا اس کو اپنی سیاسی موت اگر مرے تب ہی وہ ختم ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک عیر سیاسی چیزیں